کہ پہلی چیز تو انہوں نے کہا کہ زندگی کیسے اس زمین پر پیدا ہو گئی لائف پہلے آتی ہے پھر آگے بات چلے گی نا کہ انسان کیا سے پیدا ہوا پہلی تو لائف کی بات ہے کیونکہ زمین کی ابتداء جہاں یہ کہیں گے یہ کروں کی ابتداء تو وہ تو انارگینک میٹر جیسے کہتے ہیں غیر جاندار مادہ جو بھی ہوتا ہے مٹی ہوگی مادنیات ہوں کچھ بھی ہو اس میں تو زندگی نہیں تھی نا تو اس قسم کا یہ قرآ زمین ہی لے لیجیے زندگی پہلے جو تھی کہ وہ کہاں سے آئی پہلی تحقیق یہ انہوں نے کی اور تحقیق یہ ہے کہ سمندر کے کنارے یا پانی اٹھا وہ مٹی کے ساتھ ملا مٹی کے اندر اس قسم کے سالس اور مادنیات تھے کہ پانی کے ساتھ مل کے سورج کی حرارت جب ان پہ پہنچی ہے تو ذرا سا اس کا خمیر اٹھا اور اس سے ان کیمیکلز کے اس طرح پانی اور حرارت کے ملنے سے پہلا لائف سیل اس کی اندر پیدا ہوئی یوں ابتدا ہوئی ان آرگینک میٹر میں نے کہا ہے مٹی وہ ملتی ہے پانی کے ساتھ وہ چپ چپی مٹی بنتی ہے اس پہ حرارت سورج کی پڑتی ہے اس سے وہ جیسے وہ بیکڈ جسے کہتے ہیں بٹی میں سے کوئی چیز نگلی ہوئی جیسے مٹی سورج میں رکھی ہوئی گیلی مٹی کا چہپڑا رکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں کیا بن جاتا ہے وہ اور اس کے اندر سے یہ کیمیکل پانی کے ساتھ ملتے ہیں پہلا لائف سیل بن جاتا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک سیل ہے اہل اتنا چھوٹا کہ جو نیکیڈ آئیس سے نظر بھی نہیں آتا معاف رکھئے گا کہاں سے پھر ایولیوشن کی تھیری آگے آتی ہے نظریہ ارتقاء کہ لائف زندگی پھر مختلف مراحل میں سے گزرتی ہوئی اس سے مختلف قسم کی سپیشیز یا انواں کیسے بنو اور بنتی ہوئی آگے چلی جائے چلی جائے تاں کہ وہ پیکر انسانی میں نمودار ہو گئی میں اس وقت یہ اس پورے سلسلہ ارتقاء کے متعلق افتگو نہیں کروں گا کئی مقام پہ ہو بھی جو کا میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں بھی اس پہ ڈسکس کی ہے پوری تھیری میں نے دی ہے لائف سیل کی نمود سے لے کر انسانی پیکر تک کی اور پتالب الفرقان کی دوسری جلد میں بھی یہ چیز میں نے ڈسکس کی ہے اور یہ تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے ڈسکوریز یہ کی ہیں ان کے حوالے بھی وہاں موجود ہیں میں اس وقت وہ نہیں پیش کر رہا اس وقت یہی آیت میرے سامنے ہے خلق الانسان من سلسال ان کل فخار دیگر مقامات میں قرآن کے تمام وہ آیتیں موجود ہیں جن کو کڑیاں ملانے سے یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ارتقاء کا اس وقت تک تمودہ ہوا ہے ان کڑیوں کے ملانے سے وہ سارا ایک ایک کر کے سامنے آ جاتا ہے ان قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ دیگر مقامات میں ان میں سے کسی ایک بات کا ذکر کر دیتا ہے تو اس نے خود کہا ہے نا کہ تصریف آیات سے میرے مقموم سمجھ میں آئے گا کہ جو میں نے مختلف مقامات پر اس موضوع کے متعلق کہا ہے ان سب کو اکٹھا کر لو تو بات سمجھ میں آئے گی تو وہ تو سب موجود ہیں یہاں صرف یہ ایک آیت دی ہے یعنی وہ سٹیج جسمے سے یہ مٹی پانی سے مل کر سورج کی حرارت سے خوشک ہو کر وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے ایک بیک کی ہو کھٹکتی ہوئی کھنکتی ہوئی یہاں سے ہوئی بات چندے قائطیں میں پیش کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ اتفاق ہے یہ کہ اسی مہینے جنوری ایٹی تیری کا ریڈر جائز جسٹ آیا ہے اس میں ایک بڑا پورا معلومات مضمون ہے ہے تو مختصر لیکن بڑا جامعہ سا ہے ہاں لائف آن ارت بگین زمین پر زندگی کی نمود کیسے ہوئی ابتدا کیسے ہوئی شروع کیسے ہوئی اب قرآن کے الفاظ کے اجاز دیکھئے آپ کے بعد کیسے سمجھاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوا نا کہ وہ مٹی لی توما سا اور اس کو اس طرح سے ایک پتلا بنا دیا روپوں کی آدمی بن گیا تو گویا یہ تخلیق ہو گئی نا آدمی کی قرآن کہتا ہے بدع خلق الانسان من تین تخلیق انسانی کے پروگرام کی ابتدا مٹی سے ہوئی ایک لفظ عرباب دانش اس کی داعت دیں گے خلق الانسان اگر ذرہ ہوتا تو ٹھیک تھا کی پتلا ہی بنا دیا اس نے تو ایک پوری کی پوری سکیم دینی ہے لڑی دینی ہے سلسلہ ایک دینا ہے اس کے لیے اس نے یہ نہیں کہا خلق الانسان من تین اس نے کہا ہے بدع خلق الانسان من تین 32 over 7 بتیس بٹا سات اور مقامات میں بھی ہیں لیکن بہار آل یہ ایک ہے فنسکہ بھی ہے بدع خلق الانسان من تین انسان کے سلسلہ تخلیق کی ابتدا تین سے ہوئی تین کا ہمارے ہاں تو ایک ہی لفظ ہے ترجمہ مٹی ہم کرتے ہیں اس لفظ کا انگریزی زبان میں ترجمہ کلے کیا گیا ہے کلے ہوتا ہے چپ چپ تینیشیس چپ رتنے والی مٹی ایک تو بھربری سی ہوتی ہے نا ریٹلی سی مٹی وہ ایسی کہ جو چپک جائے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ضروری تھا وہ چپکنے والی مٹی پانی کے ساتھ ملتی تو آگے بات مانتی چپکنے والی مٹی کو کلے کہا جاتا ہے لوگوی مانے ان کے ہاں دکشنری میننگ ہے یہ کلے کے قرآن کہتا ہے دوسری جگہ کہ انہ خلقنا ہم من تینن لازبن ہم نے اسے پیدا عبدالزاد کی پیدائش کی اس مٹی سے جو چپک جاتی ہے یہ مضمون نگار اس میں لکھتا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے حوالے دے کے مضمون اس نے لکھا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے غیر جاندار جو مادہ ہے یہ اس سے اس کی نمود ہوئی ہے پہلے سے ہی کوئی جان زندگی چلی نہیں آ رہی تھی کہ جو اس سے ہوئی اس کی نمود ہوئی ہے قرآن نے جو کہا ہے ابتدا کی ہے زندگی کی یہاں سے اور اس کے ساتھ ہے ہر شے زندہ شے پانی کے نمود سے ہوئی ہے پانی اور یہ تین ملتی ہے تو تین لازب بن جاتی ہے یہ لکھتا یہ ہے جے بے ایس حالدین کے حوالے سے بہت بڑا سائنٹس محبت ہے پہلی چیز نان لیونگ کیمیکل سے لائف کی نمود یہ جو تین سے خدا کہتا ہے لائف کی نمود